اسلام علیکم گائز تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اپڈومنل ساری جو بھی الٹرسون ریپورٹ سے وہ ریڈ کیا اور اس کے پرنٹس بھی ریڈ کی ہے ٹھیک ہے لیکن اسے الٹرسون ریپورٹ میں میرے خیال سے کہ پرنٹس کو ریڈ کرنا اتنا ضرور نہیں ہے جتنا کہ ریپورٹ کو ریڈ کرنا ریپورٹ کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو پرنٹس میں بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی خودی تو جو میں نے آپ کو پرنٹس دکھائے ہیں آئی چنگ سو اس میں اس سے ہی آپ کو باقی سارے معلومات آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس بار میں جو الٹرسون ریپورٹ لے کے آئی ہوں اس میں میں نے جی الٹرسون پرنٹس کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ اس میں پرنٹس سے ایک تو مطلب مجھے ملے نہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کو دکھانا بھی ضروری نہیں تھا کیونکہ آپ کا کنسرن ہے کہ آپ کی ریپورٹ کیا کہتے ہیں آپ کا کنسرن اس بات سے ہے آپ کا کنسرن اس بات سے نہیں ہے کہ آئے کے پرنٹس کیا کہتے ہیں ہاں اگر آپ کو پرنٹس کی معلومات بھی چاہیے تو آپ پھر مجھے بتا دیجئے گا تو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ اپلوڈ کر دوں گی ٹھیک ہے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں آہ یہ شمیم فقیر محمد کی یہ ریپورٹ ہے اکیس گیارہ دوہزار اکیس کی اس کی ریپورٹ ہی تھی اکیس نومبر کو آلٹرسون لسل کروایا تھا باقی تو آل آور اپڈومن سب کچھ مطلب کی اس کا ٹھیک تھا جو دو باتیں جو مجھے ذہن میں تھی جو سب سے پہلے جو اس کی کمپلین ہیں پیشنٹ کی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کمپلین یہ پیشنٹ کیا کر رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ ریپورٹ کے آخر میں نوٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کمپلین آف پین لیفٹ فلانک مطلب لیفٹ فلانک فلانک میں اس کی پین تھی مطلب لیفٹ سائل پہ اس کی پین تھی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ آلٹرسون کروانے آیا تھا تو ہم نے کہا کہ فردر ورک اپ ریکویسٹ فردر ورک اپ مطلب کیونکہ اس پہ اور کام کیا جائے ٹھیک ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیشنٹ کو ڈیل کیا جائے ٹھیک ہے تو اب جب بیسک ہے کہ پیشنٹ کے پین تھی ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ کے پیشنٹ کے اپڈومن کے لیفٹ سائیڈ پہ پین تھی ٹھیک ہے جس میں لیفٹ سائیڈ میں جی لیفٹ سائیڈ پہ پینا ہوگی وہ اس کو دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں جو تین باتیں جو یاد آئیں یہ وہاں میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپڈومن کی ریپورٹ اس کی کہ اس کی اپڈومن کی ریپورٹ کیا کہتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا اپڈومنل الٹرسون ایگزامنیشن مطلب کہ اپڈومن میں طرف پیٹ کا ہوا تھا اس کا تو لیور جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ لیور پڑک آپ کو سب کچھ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیا تھا تو آج ہم صرف اور صرف اس کو بس پڑھیں گے تو تھوڑا بہت میں بتانے کوشش کروں گی لیکن میرے خیال سے بار بار ایک چیز کو بتانا ٹھیک بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور لیور نومل سائز نومل سائز ہے اس کا ون فورٹی فائیو ایم ایم یعنی کہ فورٹین پوائنٹ 5 سینٹی میٹر ٹھیک ہے یہ سائز بلکل سا ٹھیک ہے اور جو پھر اس کے بعد آجاتی ہیں یہ پورٹر ون ویدن نومل ڈائی میٹر یعنی کہ اس کے جو ڈائی میٹر وہ بھی نومل ہے یعنی کہ دس یشاریہ ایک یہ بھی ٹھیک ہوتی ہے اور نومل کارڈیٹ لوگ مطلب کہ اس کا کارڈیٹ لوگ جہاں درمیانی جگر کا درمیانی حصہ ہے وہ بھی مئی ہے میں نے اس کے ٹھیک ہے یعنی کہ تیرہ یہ بھی ٹھیک ہوتی ہے اب نوملی اپ ٹو 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 ٹی ایم ام تک یہ نومل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے جس آپ کو اس کے جو تین دیکھنے کے ڈیور کے ٹو کرائیٹیریو مین جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں گال بریڈر گال بریڈر نومل سائز نو سلچ مطلب اس میں کوئی ریت بگرہ نہیں ہے نو میس کوئی میس بگرہ نہیں ہے یعنی کہ میس آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کوئی سولی بگرہ نہیں ہے ٹھیک ہے نو ڈیوال اس نوٹ ایڈی میٹر ساڈی میٹر سکتا ہے کہ وال کی ٹھیکنگ نہیں ٹھیکنگ جو ہے وہ بلکل اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جی بی سی بی ڈی اس سین مطلب سی بی ڈی اس کی ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہوتی ہے اس کی جو مہینمٹ ہوتی ہے نومل ہوتی ہے جی کہ لو کہ سات آٹھ کوئی سات آٹھ تک بھی ٹھیک ہوتی ہے کچھ نو نو جب آجے فیلم کہتے ہیں کہ ڈلیٹڈ ہو گئی ہے تو وہ عمومن اس کیس میں نہیں ہے دین نو سٹون سین مطلب دیکھیں کہ حصوں میں کسی قسم کو کوئی سٹون نہیں مطلب جب میں جو کال پیٹر ہاں ہمارا پتہ جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کو کوئی سٹون نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ پینکریاز بھی ہم آگے ہیں پینکریاز جو ہمارے لب لبا ہوتا ہے جس میں انسولین بنتی ہے کہہ رہے آنڈ مارکیبول آنڈ مارکیبول ہے اس لئے لکھا کیونکہ اس کو کمنٹ کرنا زیادہ اپورٹن نہیں تھا کیونکہ پیچھن کے پین تھی لیف سیٹ پہ تو ہمیں لیف سیٹ کو زیادہ زیادہ دیکھنا تھا ٹھیک ہے تو ہو سکتے ہیں وہ ڈیو ٹو ایسی ڈیٹی مطلب گیس کی وجہ سے وہ کبھی بھی نظر آتا تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو اس نے کہا آنڈ مارکیبول مطلب نظر نہیں آیا تو سپلین اس کو سائز جو ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ سیون سینٹی میٹرز کا سائز بلکل ٹھیک ہے ہوموجینیس سب کو آپ کو پتہ یہ ہے پہلے جیسے میں نے ویڈیو میں بنا دیا تھا ہوموجینیس ایکو پیٹرن نو فوکل میس مطلب کہ جو ہوتا ہے نا جو اس کے باڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہائپو ہوتی ہے ہائپو مطلب کے بلیک ہوتی ہے ٹھیک ہے ہائپو ہوتی ہے ہوموجینیس نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو نو فکل میس مطلب کہ کسی کے قسم کا کوئی میس نہیں ہے نو فری فلویڈ اراؤنڈ نو فری فلویڈ سین اراؤنڈ سپلین مطلب سپلین کے اراؤنڈ سپلین کے ایٹھ گیرد کسی قسم کا بھی پانی نہیں ہے اگر سپلینک وین ویڈن نوامل ڈائیویڈ ویڈن نوامل لیمیٹس ٹھیک ہے مطلب سپلینک وین جو ہے وہ بھی بلکل اس کی ٹھیک ہے جو اس کے لیف سائیڈ پہ جب اس کے پین اور یہ پیشنٹ کے ٹھیک ہے تو ہمارے جو مائن میں آلٹرسون مارٹرسون کے حساب سے جو ہمارے مائن میں چیزیں آتی ہیں وہ سپلین ہے اس کے سپلین کا ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور پھر دوسرا اس میں کڑنیں میں لیفٹ کیڈنیں میں مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نبائے گردے میں مسئلہ ہو سکتا ہے لیفٹ فوسہ میں کوئے مسئلہ ہوتا ہے آئی آئی لی کے فوسہ میں مسئلہ ہو سکتا ہے لیفٹ آئیر فوسا ایل آئی ایف میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے سپلین تو بلکل ٹھیک ہے سپلین بلکل ٹھیک ہے سپلین میں کوئی مسئلہ عموماً نہیں ہوتا عموماً نظر نہیں آتا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو رائٹ ایڈیم پڑھ لیتے ہیں جی نائز رائٹ ایڈیم نومل سائز مطلب 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 40 mm 14 mm یعنی کہ 1.4 سینٹی میٹر ہے نو فوکل میس کسی قسم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نوک کوئی جانی سٹیو کواغٹیکس ان بیدلہ اسی نورمال یعنی اس کے جو ساخت وغیرہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دیلوہ آئیڈرو آف کسی قسم میں OH! پڑے میں پانی نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہے ہماری ہے وہ قابل قر youtube الیکردگ نیہت بان کہ وہ سی باتیں نومل سائز کا سائز بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سائز ہے اور اس کا بلکل ٹھیک ہے نو فرکل میس اس میں کسی قسم کو کوئی میس نہیں ہے جی کو جانے سیٹی آف کوٹیک سین میں ڈالا اس سین نومل ٹھیک ہے کہ مطلب جو کو اس کی ساکت بغیرہ ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور مائلڈ ہائیڈر نیفرو یوریٹر ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی یعنی ہائیڈر نیفرو یوریٹر نہیں ہے جیسے کہ ہم نے یہاں� quart سے ind야 ٹھیک ہے آپریٹھ مимости hi сильلی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پتھری ٹھیک ہے کوئی پتھری آپ کے گردے سے موپ کر کے نالی کی طرف گئی ہے ٹھیک ہے کوئی پتھری آپ کے گردے سے موپ کر کے نالی کی طرف گئی ہے تو جس کی وجہ سے گردے پر سوزش آگی ہے ٹھیک ہے اور وہ زور لگا رہا ہے کہ یہ پتھری باہر نکل جائے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس میں سوزش آگی ہے اس میں ہائیڈر نیفرو یوریٹر بن گیا ہے جی کوئی پتھری مطلب کی موو کی ہے آگے گردے سے نکل کے کوئی پتھری موو کی ہے آگے ٹھیک ہے یوریٹر کی طرف یعنی کہ نالی کی طرف کوئی پتھری مو کی ہے تو وہ گردہ پیچھے سے زور لگا رہا ہے کہ اب یہ نکلے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ گردے میں جو ہے وہ ہائیڈر نیفرو یوریٹر بن گیا ٹھیک ہے تو اس کا آگے سائز دیا ہوئی یہ یوریٹر کا سائز ہوتا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے فائی پر وان ایم ایم یعنی کہ یوریٹر کا آپ کا جو گردے کی نالی کا جو سائز ہے ہے وہ ہے جی فائی پر وان ایم ایم سی ایم ڈیرز انٹیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور جیسے کسی کسم کا سٹون نہیں ہے مطلب اوپر گردے کے اوپر یعنی کہ گردے کے اندر کسی کسم کا سٹون نہیں ہے لیکن ایک سٹون بنا تھا ٹھیک ہے چھوٹا سا سٹون بنا ہوگا کیونکہ یہ اگر زیادہ ہوتی یوریٹر زیادہ ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ہے مطلب بڑا سا سٹون ہے ٹھیک ہے لیکن یہ فائی ایم ایم تک ریلیٹڈ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام اس کا سائز چھوٹا ہے اس سٹون کا سائز چھوٹا ہے چھوٹا سا کوئی بھی سٹون بنا اور وہ موو کر کے جی آگے چلا کہا ہے ناری میں اور ناری سے وہ پر موسانے کے طرف موو کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آگے اس نے کہا ہے جی بلیڈر 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 جو ہے وہ سانہ ہے اس میں کسی قسم کی تھکنیس نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا سٹون یا رسولی بغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور جنرلیف ڈومن میں آتا ہے کوسٹر فرینک انگل میں کسی قسم کا پانی نہیں ہے کوسٹر فرینک انگل مطلب کسی قسم کا گردوں سوری پھرپڑوں میں پانی نہیں ہے تو نو ڈیمسٹریبل ان لائج لیمف نور مطلب جو اس کے گدود وغیرہ ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نیف نور کیا ہوتے ہیں جی ساری باڈی میں انسان کے جو ہیں جی گرود گدود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی کہہ رہے کہ لاج نہیں ہے اور نو ایویڈنس مطلب کسی قسم کا مسانے سوری پیٹ میں پانی نہیں ہے ٹھیک ہے اور نور مطلب کسی شیڈو مطلب کسی شیڈو مطلب کسی اکثر پس پڑ جاتی ہیں تو وہ بھی بلکل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کمینٹس ہم پڑھ دیتے ہیں جی کمینٹس میں لکھا ہوئے ہیں جی مائلڈ لیفٹ ہاریر نیفرویویٹر ٹھیک ہے تو یہاں بھی کیا دیا گیا ہے کہ مطلب کی اثار لگ رہے ہیں کہ مطلب کی کوئی پتھری موو کی ہے ٹھیک ہے کوئی پتھری گردے سے مسانے کی طرف موو کی ہے تو یہ میں ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی پتھری گردے سے مسانے کی طرف موو کی ہے جس کی وجہ سے گردے میں تھوڑی سے سودش آگئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہماری ہے یعنی کہ گردے سے مسانہ کی نالی جو ہے وہ ہے یعنی کہ وہ وہ تھوڑی سے پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میٹ اینڈ ڈیسٹل یوریٹر انڈ مارکی بل یعنی کہ اس نے تلاش کرنے کی کوشش یہ لیکن اسے نظر نہیں آسکی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس نے کہا ہے فردہ ورک اپ اینڈ فولو اپ ریکویسٹڈ فولو اپ ریکویسٹڈ کیا مطلب ہوتا ہے فردہ ورک اپ مطلب آپ اور کچھ بھی مطلب کی کریں اس کے بارے میں گردے ہم نے یہ ریپورٹ بنا دیا آپ اس کی مزید کوئی میڈسن کو دیں یا کچھ بھی اس طرح کا تو فولو اپ ریکویسٹڈ کیا مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ دوبارہ الٹرسن کروائیں تو ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ نظر آ جائے ٹھیک ہے تو فول اپ ریکویسٹڈ مطلب کہ آپ دوبارہ الٹرسن کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ پتری کہاں پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے آج کے لئے بس اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ آپ کے دعائیں ہوتی ہیں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے میڈی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ